بہا لے جائے گا میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو کہ ایک عظیم باپ کے عظیم فرزندِ انجبند ہیں اور اپنی ذات میں خود ایک جلیل القدر عالمِ دین ہیں میں ان کو دل کی ادھا گرائیوں سے اس عظیم و شان ازادی مارش لیڈ کرنے پر اور آج یہ ایک سمندر عوام کا پولے پاکستان میں یہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع ہیں میں حضرت مولانا کو دل کی ادھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی تبدیلی اب آئی ہے اور عمران خان نیازی آپ نے کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی آج کنٹینر کی سیاست تمہاری یہاں پر دفن ہو رہی ہے آج میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں آج سوہ سال بعد پورے پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نیا پاکستان بہتر ہے کہ پرانا پاکستان بہتر تھا پرانے پاکستان میں میرے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہستالوں میں مفت دوائیاں غریب اور نادار لوگوں کو ملتی تھی آج دوائیاں ان سے چھیننی گئی ہیں اور وہ لوگ ایڑیا رگر رگر کے وہ موت کے موں ان کو دھکیلا جا رہا ہے میرے بزرگوں بھائیوں کیا وہ پاکستان بہتر تھا جب نواز شریف کی قیادت میں دینگی کا خاتمہ کیا گیا اور آج کئی سال کے بعد تجربہ اور ڈاکٹرز نرسیں اور انتظامیہ کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود اس سال پچاس ہزار لوگ دینگی وارس سے بیمار ہوئے سینکڑو اللہ کو پیارے ہو گئے مگر امران خان نے آجی کہیں نظر نہیں آیا اور وہ نواز شریف اور مجھے دینگی برادران کہتا تھا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان جذبات پہ مغلوب ہو جاتا ہے اور رونگ دیکھ کھڑے ہو جاتے ہیں دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والا امران خان نیازی ان سے قوم آج پوچھتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کینچر کے مریضوں کے لیے مفت دوائیاں دی جاتی تھی آج ان کو چھین لیا گیا کیا میرے بھدرگوں میرے بھائیوں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی عمل ہو سکتا تھا میرے بھدرگوں بھائیوں اور بہنوں آج طالب علموں سے وزیفے چھین لیا گئے روزگار ختم ہو گیا کاروبار ختم ہو گیا مزدور بے روزگار ہو گیا روٹی دو روپے سے پندرہ روپے تک جہا پہنچی دکاندار کی دکان بند ہو گئی اور سرمایہ کار وہ اس کا سرمایہ ختم ہو گیا ڈاکٹرز سراپہ اتجاج ہیں نرسے سراپہ اتجاج ہیں یتیم اور بیوہ آسمانوں کی طرف اٹھا کر جھولیوں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں سوہ سال میں بائیس کوئی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں آج گنا گیا ایک عمران خان کی چیخیں نکل دی چاہیے اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر وہ نظام آنا چاہیے کہ جہاں پر ایک سف پہ کھڑے ہو گئے یوں محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بدہ نواز میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس جانی حکومت سے جان چھوڑانی چاہیے اور جب تک ہم عمران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھوڑتی ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے اور تا وقت ہم دن رات حضرت محلنہ کی دعا ان کی محنت ان کی کاوش اور ان کی دلیلی کو میں سلام کرتا ہوں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں پاکستان کی میشت آج دم توڑ گئی ہے وہ دور یاد کرو نواز شریف کے زمانے میں کہ مہنگائی اپنی نسلی ترین سدہ پہ آگئی تھی آج بھینگائی آسمانوں سے باتیں کری ہے میں یہاں پر معاشیات کی ٹکنیکی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی وہ ایک کروڑ نوکریاں تو بڑی دور کی بات ہے تم نے تو یہاں پر لاکھوں لوگوں کو بے لوزگار کر دیا ہے وہ پچاس لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے آج سوہ سال بعد پچاس لاکھ گھروں میں دس بارہ لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے تم مرنے لوگوں کی چھت سیندی ہے آج ایک کمبہ چھے افراد کا اس کو اپنا دن اس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے اور وہ نواز شریف کی قیادت میں پی کے الائی جو کہ اس خطے کا شہکار ہسپتال بنایا گیا جہاں پر جگر اور گردے کے ٹرانسپرانٹ ہونا شروع ہو گئے تھے دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں مگر امنان خان نیازی کا خصہ امنان خان نیازی کی نفرت عوام کے خلاف انتقام عوام کے خلاف کہ اس ہسپتال کو بند کر دیا گیا اور وہ ڈاکٹر سید اختر جو ایک فرشتہ سفت انسان اور ایسے کئی ڈاکٹر جو وہاں پر آئے تھے اور وہاں پر جگر کا ٹرانسپلانٹ گردوں کا ٹرانسپلانٹ مفت ہوتا تھا جس کے لیے بہن خود پنجاب پہ پچھلے دس سالوں میں اربوں کرونوں اربوں رفع خرچ غریب اور نادار لوگوں کے لیے کہ ان کو ہندوستان اور چین بجھویا ان کے جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کا یہاں پر مفت علاج ہونا شروع ہو گیا تھا مگر شومی کس پہ دیکھیں کہ یہ عمران خان نیازی کے آتے ہی یہ ہسپتال بھی بند ہو گیا خدا جانتا ہے کہ کینسر ہسپتال اس نے بنایا تھا مجھے پانچ سال ان کی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی کاروائی سے اچھی طرح آگائی تھی کہ کے پی کے کو تباہ کر دیا لیکن مجھے ایک شکتہ زوم تھا کہ یہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا لیکن نہ اس کا دل ہے پتر کا دل ہے مغرور ہے اور ایروگنٹ ہے یہاں پر بھیجا خالی ہے کیا ہے بھیجا کیا ہے آواز جی بھیجا کیا ہے بھیجا کیا ہے اور مجھے رش کہتا ہے مجھے رش کہتا ہے کہ پاکستان کے مقدر اداروں نے اور آج یہاں دماغ خالی ہے بھیجا نہیں ہے اور جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے جادو ٹونے سے اور ٹھونکے مار کر تیناتی ہو رہی ہیں کسی وزیر کی کسی مشیر کی مجھے جو خطرہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو جادو ٹونے کے ذریعے لانا چاہتا ہے چاہتا تھا پاکستان کی سب سے بڑی بربادی بن گئی ہے میں خدا بزرگو برطر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں میں نے بہتر سال میں اس سے بدفرین پاکستان کی صورتحال نہیں دیکھی اور یہ آج یہ آج تھاٹے مارتہ و سمندر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دے تو یہ مزدہ بزرگو کے ساتھ مل کر ہم چھے مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے وگر نہ میرا نام امنان نیازی رکھنے ہیں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آج آج یہ اس تحریک کا پہلا حصہ ہے اور ہم نے اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اس لیے کہ جو شخص جو شخص جس کا نہ بھیجا ہو نہ دباغ ہو نہ مشورہ کرے اور مغرور ہو ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر بتمیزی سے بات کرے اس کے باوجود بھی اگر مقدر ادارے پاکستان کی بہترین کے لیے انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا کہ شاید پاکستان آگے پڑے مجھے اس کے اوپر رش کہتا ہے کہ کاش جتنی سپورٹ جتنی مدد جتنی گائیڈنس اس خالی چیمبر والے امران نیازی کو اداروں نے دی اگر ہمیں دس پرچنٹ ملی ہوگی تو مولانا کے ساتھ مل کر متحدد اپسیش کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو سپورٹ کی طرح لے کر اسبان کی طرح پاکستان کو عظیم بناتے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امران نیازی اس کو اب ایسی ازادی مارش سے بڑی چڑھ ہے یہ کنٹینر کی سیاست تو آپ نے شروع کی تھی یہ کنٹینر کی اوپر بد کلامی تو آپ نے شروع کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس پارلمنٹ کو میں آگ لگا دوں گا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ شہواز شریف یہ سب کیا کہ دوں یہ شہواز شریف کچھ لفظ استعمال کیا تھا اس نے میں اس کی زبان میں اس کو جواب نہیں دے سکتا ہم نے پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے الیکشن میں دھاننی کے باوجود ہم نے کہا تھا اس حملی میں کہ آؤ ہم تیار ہیں چارٹر آف اکانمی کے لیے بڑی حکارت کے ساتھ بڑے ایک غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اس نے ہماری آفر کو رد کیا کشمیر کے اوپر جب 26 فروری کو اس سال ہندوستان نے ناپاک کوشش کی اور ہماری افواج پاکستان نے ائر فورس سے توڑ جواب دیا تو ہمیں سپیکر نے کہا کہ آئیں کشمیر اکوپر بریفنگ ہوگی وزیر آزم آئیں گے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چلے گئے اس لیے کے بعد پاکستان کی تھی کشمیر اکوپر ہم سب ایک ہے پشاپر سلی کے کراچی تک سب اکتلافات کو ختم کر کے کشمیر کی ازادی کے لیے جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے جو کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے جو کشمیری بہنوں اور ماں بچوں اور بزرگ اور نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم جائیں گے اتنا مغرور آدمی کے وہاں پر نہیں آیا صفح سلار پاکستان کے وہ تشریف لائے انہوں نے بریفین دی یہ شخص نہیں آیا مجھے بتاؤ میرے بزرگ بھائی اور بہنوں جو سعودی عرب اور ایران میں صلح کرانے کی کوشش شخص کر رہا ہے پاکستان میں لڑائی ڈالی ہے پاکستان میں اس نے پارلیمنٹ ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی پارلیمنٹ کا آئینی حق ہے اور اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ چند مہینے اور امران خان نیازی اس ملک کے اوپر قابض اور ہا تو پھر اللہ نہ کرے میرے بوم خاق کہ پھر اب پشتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چکوئی کھیوت اس نے آج یہ ازادی مارچ اس بات کی پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ تبدیلی وہ نہیں تھی تبدیلی یہ ہے تبدیلی آئے گی جادو تنا دفن ہوگا جھوٹ دفن ہوگا غرور دفن ہوگا اور مہور دفن ہوگا اور یوٹن دفن ہوگا پاکستان میں اللہ کی حق ہوگی پاکستان کے اندر اسلامی رفعی مملکت بنے گی نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاء اللہ پاکستان کو پھر دوبارہ بنائیں گے اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ چھے مہینے میں اگر ہم نے ملکے سب نے معیشت کو دن رات بیند کر کے پاؤں پہ کھیا کرنی کی پوری کوشش کریں گے نہ کیا تو پیرا نام شباد شریف نہیں پھر بنائیں نیازی دہتے پاکستان پاکستان قائد آزم مولونا فضل رحمان نواز شریف نیازی کیا کیا کیا